بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایس ویڈیو کلیپ میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حالیہ گرمی جو ہے نا اس سے فصلوں کو شدید نقصانات پہنچنے شروع ہو گئے ہیں مائٹس کا حملہ جو ہے نا یہ کماد کے اوپر آئے اور کپاس کے اوپر بھی بہت ساری میرچوں کے اوپر بے شمار فصل ہیں جو ہے نا وہ مائٹس سے بری طرح متاثر ہو رہی ہیں جامان کے بھاگات جو ہے نا آپ وزٹ کر کے دیکھیں مائٹس کا کتنا سویر اٹیک ہو چکا ہے مائٹس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اوپران سپیڈ جو ہے نا مارکیٹ میں یہ چیز آویلیبل ہے ایک سو بیس سے ایک سو پچاس لٹر پانی استعمال کر کے بھاگات میں جو ہے نا یا اپنے کسی بھی فصل میں یہ مائٹس کو جو ہے نا کنٹرول کر سکتے ہیں کماد میں تو آپ کو پتا ہے کہ سپریہ کا نہیں مشکل ہے کتنا کافی بڑا ہو چکا ہے تو اس کا جو سپریہ کی تدبیر کرنی پڑے گی جیسے بھی کرنی پڑے آم کا بھال جو ہے یہ بری طرح متاثر ہو چکا ہے خاص طور پر جنوبی سائٹ سے جنوبی پنجاب میں یہ زیادہ بھاگات ہیں تو اس کے جنوبی سائٹ جس طرف سورج زیادہ براہ راست ٹچ کرتا ہے دوب لگتی ہے وہاں سے تو آپ سمجھیں کہ جلدی متاثر ہو گئی آم کی دفعہ جو آم مارکیٹ میں آئے گا البتہ جو پتوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو بچ گیا ہے اس کو کیا ہو نا وہ سیف ہی ہے تو لیکن زیادہ تار جو ہے نا یہ تباہی ہو چکی ہے ٹماتر خربوزہ جو ہے نا یہ چیزیں بالکل اختتام کے قریب ہیں بھیل ہیں جو ہے نا ان کا تو بھرکس نکل جائے گا تو نکل چکا بھی ہے اور باز اور یہ تربوز وغیرہ جو ہے نا اس کا اختتام ہونے والا اور اب تربوز جو ہے نا اس کو بے شک جتنے بڑے بڑے تربوز بھی آنا اب کھانے کے قابل وہ نہیں رہیں گے یہ یہ بہت بڑا ایک عذاب کی صورتحال بن گئی ہے تو میرچیں جو ہیں میرے ایک کاشتکار ہیں عبدالوحید صاحب بلکہ انہوں نے تو اپنا ایک گروپ بنایا ہویا ہے رئیس عبدالوحید صاحب نے انہوں نے اپنی میرچوں کے اوپر رہیم یار خان کا ٹیمپریچر آپ دیکھ لیں پیر عبدال مالک میں ان کا رکبہ ہے تو انہوں سٹریس سوات اگرو کا استعمال کیا رہا ہے اوپر سے کوانٹس کے سپریے بھی اب سے تین مرتبہ کر چکے ہیں تو میرچیں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح تازہ ہے خوشحال ہے پورا پال اٹھا رہی ہے آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں آپ ان سے مشابرت کر سکتے ہیں مکہ نمبر شیئر کیا جاتا ہے باقی آگر کہ پنجاب میں جو گرمی والا پیاز جو میلسی سائیڈ میں جو لگنا تھا نرسری وہ نرسیاں تو بلکل لیٹ ہو گئی ہیں وہ تو لگی نہیں سکتی بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے پورا جون کا مہینہ خوشک رہنے کا امکان ہے یہ چیز جو نا یہ زیادہ خطرناک ہے ابھی بھی موقع ہے کہ دعا کر کے ہم جون کے شروع میں کوئی بارشیں جو ہے نا پری مونتھون کی بارش کو دعوت دے سکتے ہیں لیکن قوم جا یہ غفلت کا شکار ہے سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ حالہ مٹھیاری اور ملکہ حیدراباد اور تاج پور نصر پور ٹنڈو جام ٹنڈوالا یار ان جگہوں پہ جو نرسری پر مانے کے اوپر لگتی ہے بلکہ سندھ کے اٹھارہ ازلا میں جو ہے نا یہ نرسری وہاں پہ ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے پیاز وصیح پر مانے کے اوپر لگتا ہے میرپور خاص جو ہے نا پیاز کا بیج بنانے کے لیے پورے پاکستان میں یہ مشہور ہے بات یہ ہے کہ وہاں پہ تو نرسریاں جو ہے نا انشاءاللہ کام یاب ہوں گی جتنی مردی گرمی ہے کیونکہ ایک تو دریائے سندھ کا گردوان واہ میں یہ چیزیں یہ نرسریاں لگتی ہیں تو اس میں کام یہ کرتے ہیں کیاریاں بنا کے بلکل لیول کر کے وہاں پہ پانی کھڑا کر کے کھڑے پانی میں جو ہے نا بھیگے ہوئے بیج کا جو رات بار جو ہے نا بھیگا ہوتا ہے صبح کے وقت تو اس کو ہوا پھیانے کے بعد چھٹا کارتی جاتا ہے اوپر اس کے مٹی بھی ڈالی جاتی ہے مٹی کس طرح ڈالی جاتی ہے آدھا انچ مٹی کی تیہ جو ہے نا یہ چھاننے کے ساتھ بریک مٹی جو ہے نا یہ ڈالی جاتی ہے اس کے بعد اس سے اگلے دن اس کے اوپر کیلے کے پتے ڈال دیا جاتے ہیں اب جو تھے آرہا وہی چلانا کیلے کے پتے جو ہے نا اسی شاندار ملچ کا کام کرتے ہیں نا وہ بچا کے رکھتے ہیں دس دن بعد وہ اس سے اتار دیں بلکہ ایک ایک اکڑ کے اوپر پچاس پچاس بندے لیبر کے لگے ہوتے ہیں کام کر کے چھوڑتے ہیں تو ہمارے پنجاب میں اتنی منت سے کام نہیں کیا جاتا جس طرح سندھ میں کیا جاتا ہے تو جب دس تن بعد نرسری اچھی طرح ہوگا آتی ہے تو اکیلے کے چھلکے اتار دیتے ہیں پھر پانی لگاتے ہیں اور پانی لگانے کے بعد وطر ہانے کے اوپر مینکوزیں میٹال ایکسل جو ہیں یہ سپریہ کرتے ہیں اور کوانٹس کا ہر ہفتے وہ سپریہ کرتے ہیں اس طرح نرسری تیار کر لیتے ہیں یہ اس نرسری کا انشاءاللہ اس دفعہ وصیح پہ مانے کے اوپر کامیابی ہوگی باقی سٹریس جو ہے نا جہاں پہ جن چیزوں کے اوپر سٹریس آ چکا ہے اس کو ریورٹ کرنا یا اس کو دوبارہ بحال کرنا یہ کافی مشکل ہے کیونکہ یہ انفراریٹ ریز سورج کی جو ہے نا یہ ایک عذاب کی صورت حال ہے اسی ایزی نہیں لیا جا سکتا عذاب میں کوئی بھی تدبیر جو نا وہ کام نہیں آتی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سبزیوں اکثر سبزیوں کے ریٹ جو نا یہ ساتھ میں آسمان پر پہنچ جائیں گے یہ بینگن اور بھنڈی توری کے سواہ شاید آپ کو کوئی سبزیاں جو نا پندرہ جون کے بعد ابھی بھی موقع ہے کہ دعا کر لیں کہ کوئی اللہ پاک نرمی کر دے تو پھر تو بچ سکتے ہیں بہت بڑی تباہی جو ہے نا یہ آنے والی ہے